جمعہ کے وقت کے نزاکت کے تیش نظرمان صاحب کو ہی دعویٰ دی جاتی ہے تکریف نائیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم شاہد صدر موزز صاحب اطراف اور عزیز صلبہ یہ میں اپنی بجوار شاہد میں کوئی مقرر نہیں ہوں تکریف کرنے کا شاید میرا زندگی میں پہلا یا دوسرا موقع ہے آپ سے سامنے بیٹھ کر تو ہم بہت سی باتیں بنا لیتے ہیں میں آپ سے جو دار سوار ہیں ماشاءاللہ بڑے قابل ہیں اگر کوئی غلطی یا کوتا ہی کسی لاغتی عزیزی میں ہوگی تو معاف کرنا یہ حقیقت عزیزی میں شام شاہ ہے کوئی گوشے سے لاغ دیں آپ سمجھ رہے ہیں اس کا آپ سے سمجھ جائیں گے یعنی صورت جس طرح حقیقتہ سے چمک رہا ہے یہ حقیقتہ سے اسی طرح کہ آپ جو اساسا کرام ہیں یہ پیشہ سے منسلک ہیں یہ پیشہ سے رام رانا ہے اور بنینہ اور انسان نے جب اس دھرتی پر قدم رکھا تو اللہ تعالیٰ کی طرح سے مبعوث کردہ حسنیوں نے اللہ کے بندوں کو ہدایت اور روزنی کا راستہ دکھایا اور آئی سے قریباً پردہ سو سال کبر تاک یہ سلسلہ چلتا رہا لیکن موسن انسانیت تاکھئے ماشر ہمارے پیارے آقراہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ ہمیشہ کیلئے بند کر دیا اور موسن کائنات ہمارے پیارے آقراہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام یہ سلسلہ کرام کے سپرک دیا اور آج اور وہ آج یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں اور تاک قیامت یہ سلسلہ چوتا رہے گا میرے موزز ساتھیوں اس لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ یہ ہے کہ موزز پیشہ سے تعلق رکھتے ہیں بلکہ میں یہ کہوں کہ آپ موسن قوم بلکہ موسن انسانیت ہیں تو اس میں کوئی مغائقہ یا مغالغانہ ہوگا اور میں اس پر آپ کو خراج تحصیم پیش کرتا ہوں کہ آپ اس پیشے سے منخلق ہیں اب چلز باتیں طلباء کے لیے کہ میرے عزید طلباء آپ آنے والے لسل کے مہمار ہیں کل آنے والے وقت میں آپ ملک کے حکمران بھی آپ میں سے ہوں گے احافظہ بھی آپ میں سے ہوں گے سیاستدان بھی آپ میں سے ہوں گے لیے آپ میں کچھ لوگ انجنئر بنیں گے کچھ ڈاکٹر کچھ شہر کچھ اتحاد اور کچھ کسان بھی بنیں گے یہ سارے پیشے بائز و عزت و تکرین ہیں سب ہر پیشے کی ہیں آپ کس پیشے کا بھی انتخاب کریں اللہ آپ کو اس میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے آمین کہیں کہ اس وقت میں آپ کو چند نصیتیں چند نسائے دینا چاہتا ہوں نسائے کا مہنہ ہوتا ہے نصیتیں اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو زندگی میں ہمیشہ کامیاب اور سرخ رو ہوں گے اور وہ کیا تین باتیں پلے بانگ لیں میند لگر اور غالدین اور سرخ کا عدب حضیٰ طلبہ اگر آپ نے زمانے کی بڑی بڑی دگریاں اور سندات حاصل کرنی بہت بہت سندوں کے مالک ہو گئے لیکن آپ نے عدب اور اترام نہ ہوا یا نہ سیکھا تو میرے خیال میں آپ نے کچھ حاصل نہیں کیا اس کے لئے ایک مقبولہ مشہور ہے بہت بہت نصیب بے عدب بنصیب حضیٰ بات اس باتوں پر عمل کرنا لازمی ہے اگر آپ اپنی زندگی میں بہتر انسان بننا چاہتے ہیں اور تین باتیں کھوٹا سا نصفہ ہے اس کی وضا سجھ اہم لگ جائے گا وقت ہو رہا ہے ان باتوں پر عمل کرنا میند سے کام کرنا شوق سے کام کرنا برزرگوں کا عدب کرنا ساتھا کا عدب کرنا استاد بکپاپ کی طرح ہو استاد سکول میں نہیں ہوتا استاد راکے میں بھی استاد ہوتا ہے بازار میں بھی استاد ہوتا ہے ساتھ پر بھی استاد ہوتا ہے استاد جہاں آپ جائے جس جگہ جائے وہیں استاد ہوتا ہے یہ نہیں استاد کہ آپ سکول میں جائے استاد ہے بازار آپ کو راکھتے میں لے جائے تو آپ اس سے بھی مطابعہ مارے یا اس سے ایسا ہوتے بھیر لیں کہ ہم اس کو جانتے نہیں یہ بھئی آپ کے ذریع کی باتیں یہ نہیں آپ دبست کو دینیا کرنا لیکن یہ باتیں اگر آپ پلے پانڈ رہیں گے تو آپ زندگی میں کامیاب رہیں گے آپ میرے معذرز آزرین نظام میں فکرہ کیا قدرت اس پانڈ کا نظر ہے کہ اس کائنات کے مالک و خالق نے اپنے نظام کو مختلف حضاویوں اور رنگوں سے ہی آیا ہے عرض و سما کا قیام افتاب و ماتاب کا سلوع و غروب تاریخی اور اجالہ سب و روز کانا جانا موسموں کا تخیر و تبدل دریاؤں و سمدروں کی خرمت دیا جس طرح اللہ تعالی نے یہ نظام قائم دیا اور اپنے مختلف مخلوقات بیڈی اور ان سب مخلوقوں میں افضل اور پرتر اس مخلوق کو بلایا جس سے آپ کا تعلق ہے میری مراد ہے انشاء آپ اللہ کی اتھارہ زار مخلوق کے ہیں ان سے سب سے افضل مرتبہ اللہ نے آپ کو لیا ہے آپ انسان ہیں اچھا جی اور مہدر ساتھیوں اور مزید کلعبات اس طرح نظام کائنات ساکر تو جامد نہیں اس میں تخیرات ہیں اور ہماری زندگی نظام ایک کائنات کا عقص ہے پردو ہوئے سردی بات آپ جانتے ہیں جس طرح سیتے میں آپ سامنے آئے تو آئینے میں آپ کو عقص دل رہتا ہے یہ جو ہماری بہت مراد کہ زندگی اللہ کیا جو نظام کا ایک عقص ہے جس طرح مقموں کا بدلنا جرمی اور سردی کا آنا بہار و خیران کا رہور دن اور رات کا قیام جس طرح سے کوئی اچھا اور برا وقت آنا جانا کہتا ہے اس طرح انسان کو مزاج اور طبائے میں کب دلیں آتی جاتی رہتی ہیں کبھی نرمی کبھی سختی کبھی محبت کبھی خددت کبھی پیار کبھی سخت رویہ یہ سب انسان اپنی طرح سے نہیں کرتا بلکہ یہ ایک ہی ہے کہ فطرح ہے جو اللہ کی طرح سے عطا ہے اب میں اپنی طرح آتا ہوں کہ میں نے دو بار نویل عرصہ گزارا ہے اور اس عرصہ میں مجھ سے کئی غلطی اور گتائیاں ہوئی ہوں گی کسی کی دل ازاری ہوئی ہوگی یا کسی کی خدمہ ہوا ہوگا تو اس پر آپ سب تورہ بائے تورہ بائے میں مازد خواہ ہو اور دوکھو رکھتا ہوں کہ فراخ جلی کا ثبوت دیتے ہوئے آپ مجھے واقع کر دیں اب میرے ساتھیوں میرے دوستوں اور عزیز دولہ با یہ بھی حقیقتہ تھے کہ ایک جانوار بھی کچھ عرصہ کسی جگہ یا مقام پر گزرے تو جدا ہوتے وقت اسے جوکھ اور تطلیق ہوتی ہے اور وہ اپنے رنج و غم کا اظہار کرتا ہے تو انسان سہی لیکن انسان ہوں اور میں آج اس ادارہ ان ساتھیوں اور عزیز تجدوں سے جدا ہوتا ہوں اس کا مجھے دلی سجمہ اور دوکھ ہو رہا ہے کیونکہ میں نے اس ادارہ میں کافی عرصہ بتا رہا ہے ان قبروں ان زیواروں ان درختوں ان روشوں اور ان ساتھیوں اور تجدوں سے مجھے پیار اور سمترتی جائیں اور ان سے جدائی پر میرا دل کوئی سیاہ کو رو رہا لیکن اس حقیقہ سے کوئی انکار نہیں چاہ سکتا کہ جو آیا اس نے جانا ہے جو پیدا ہوا اس نے برنا ہے جو بنا اس نے ٹوٹنا ہے آخر میں میں اللہ تعالی سے بدعا ہوں جو آپ تک شاد و عباد رکھے سلامت رکھے دن دبنی اور رات تکنی ترکی اطاع فرمائے اور ہزارہ تکنی رکھے اور تکنی باقی آخر میں میں راببار خالد صاحب کا اور جوزی رو صاحب کا بھی سہر جل پہ شکر گزار ہو کہ انہیں نے بھی اپنے سہرار چرار کیا اور مجھ تو اتنا برا تراب بیان کیا جس کہ میں قابل تو نہیں تھا لیکن میں انہ بھی پھر ممنون اور شکر گزار ہوں کہ آخر میں اگر میری زند کی رہی کہ میں اپنے حد مقلور یا حد وسا یا مطابق یا اپنے ملے سے مطابق آپ اور ساتھا کرام کی آپ سوڑا بار کی آپ سکول کی جو ہو سکے میں اس میں سکتا ہی نہیں کروں گا جو میرے سکے اللہ آپ کو سلامت رکھ اور سکتے ساتھ رہے حال و فقط سلام اپنے زفر صاحب کو پھونگا تک اپنے مام کے بارے زید صاحب کے بارے سکتا زید صاحب نے بسم اللہ رحمہ حضی طلبہ محمد صاحب آج کے دینا ایک مقصود دینا جس نے بار صاحب نے ریٹیر ہونا ہے اور میرے زید صاحب جو پہلے ہی پر موشن کر کے چلے جائے ہیں ان کی حال ودائی فالٹی ہے تو یہ فالٹی کا سماحہ ہے یہ آپ کو پتائے کچھ لوگ کبھی بندوں نہیں آپ سے بھی چھڑ گئے ہیں اور جو رکا چھڑنا ہوتا تو اس وقت بہت خلیف ہوتی ہے ہم یہاں نہیں رہے لیکن ہمیں بہت دکھ ہو رہا ہے کہ مار صاحب جائے اس خبور سے جا رہے ہیں اور اٹھائر ہو رہے ہیں جو ہم یہاں نہیں ہیں لیکن پھر بھی ہمیں بہت محسوس ہو رہا ہے سو 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 صاحب اور غور صاحب نے مہار صاحب کے متعلق جو بول آفیدت سنایا ان کو اب میں کیا کہ سکتا ہوں کہ انہوں نے بہت کشار دلی پہ کام دیا مہار صاحب اور غور صاحب نے کشار دلی پہ کام دیا اور اس کو دالوں میں خوش نہیں کہا سکتا کیوں بہت کس پہلے بھی ان کے بارے میں کہا جا اور نیا ظاہر صاحب اس کے بارے میں جاند کل بارے میں بیان ترن جاتا ہوں وہ یہ کہ جس نہ ظاہور صاحب نے کہا ان کم بارے بہت جاتا ہے اور میں بہت بہت جگہ پر ان کو دیکھتا ہے انہوں نے بغیر سوچ سمجھے بہت بڑے سٹیک لے لیا کیسے لئے سکول کی خلاف کے لئے اتھا جاتے خلاف ہے تو اللہ تعالی بارت نیا ظاہر کا رجی میں کام یاب و کام ران کرے مو کو یہ دیا